موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج بن رہا ہے میرے کچن میں چکن سٹیم روزٹ بہت ہی مزدار اور بہت ہی فیمس سی ایڈیش ہے چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف یہاں میں لیا ہے ون کیچی چکن یہ دکھا پیس ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب اسے میں پیپر ڈاول کی ہلپ سے بہت اچھے سے ڈرائے کر لوں گے اس میں کوئی بھی موسیقی نہیں ہونا چاہیے اب ہم ریڈی کرتے ہیں اس کا میری نیشن اس کے لیے یہاں سب سے پہلے میں لیا ہے ون ڈیبل سپون لال مرچ پاودر اور ہاف ڈیبل سپون میں ڈال لیے نمک ہاف ڈیبل سپون ہے میرے پر زیرہ پاودر اور ہاف ہی ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاودر اور ون ڈیبل سپون میں ڈالوں گی اس میں چاٹ مسالہ اور ون تھرٹی سپون جو ہے اس میں جائے گی کالی مرچ پنچ آف ریڈ فوڈ کلر اور ہاف کب اس میں ہم ڈالیں گے دہی ایک سے دو چمچ ہم اس میں ڈالیں گے سفید سرکہ اگر آپ کے پاس لیمن ہو تو آپ لیمن بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ڈیبل سپون بھر کے یہ میرے پاسے کسوری میں تھی جسے میں نے ہاتھوں کی مدد سے کرش کر کے ڈال دیا ہے اس کو مچے سے مکس کریں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ڈیبل سپون بھر کے جنجر گارلک پیسٹ ہمارا میری نیشن اچھے سے تیار ہو گیا اب چکن پہ جو ہے میں کٹس لگا لوں گی ڈیپ کٹس لگائیں گے ہم اس سے جو ہے چکن اندر تک فلیور چلا جاتا ہے چکن میں اور کٹس ہمیشہ آپ نے واش کرنے اور ڈرائی کرنے کے بعد ہی کٹ لگانے اگر آپ پہلے کٹس لگا لیں گے اور پھر آپ اس کو واش کریں گے تو اس میں بہت پانی چلا جائے گا بس اب میری نیشن ہم اس کے پر لگا کے اس کو بہت اچھا سا نیکس کریں گے چکن کو میری نیٹ کر کے آپ اوور نائٹ فریج میں رکھیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت بہت اچھا آئے گا اگر ٹائم کم ہے تو تین سے چار گھنٹے بھی آپ اس کو میری نیٹ کر کے اس سے بھی اچھا ریزلٹ آتا ہے لیکن بیسٹ ریزلٹ کے لیے یہ ہی ہے کہ آپ اس کو میری نیٹ کریں اور اوور نائٹ کے لیے آپ اس کو رکھ دیں بس اس کو میں نے کلنگ ڈیپ لگا کے تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے نیکس ڈے میں اس کو جو ہے کوک کروں گی اور یہ میرا نیکس ڈے ہو گیا ہے پین میں لیا ہے میں نے تھری ٹو فور ٹیبل سپون آئل اور اس میں میں نے چکن ڈا ایک پیس جو ہے وہ ڈال دیا اس کو ہم دونوں طرف سے ہلکہ ہلکہ سا فرائے کر لیں گے دوسری طرف یہاں میں نے رائز کوکر جو ہے اس کو آن کیا ہے اس میں میں نے جو ہے ایک لٹر کے قریب پانی ڈالا ہے اور یہ اس کے اوپر ہے سٹیمر اور اس کو ابھی میں نے جو ہے سن پہ رکھا ہوا ہے جب تک ہمارا چکن ہلکہ سا فرائے ہو رہا ہے تو یہاں جو ہے یہ پانی بھی سٹیم اس میں بن جائے گی بن بر بن کر کے میں سارے چکن کے پیس کو اس طرح ہلکہ ہلکہ سا فرائے کر لوں گی کہ ان کے اوپر اچھا سا کلار آ جائے اور اس کو ہم فلی کوک جو ہے وہ سٹیم میں کریں گے یہاں میں نے اس کو کوک موڈ پہ لگا دیا رائز کوکر کو اور جو ہے سٹیمر میں میں نیچے الومینیوم فائل بچھائی ہو اس کے اوپر سارے چکن کے پیسے اس کو ارینج کر دیا اور اب 30 سے 40 منٹس کے لیے ہم اس کو سٹیم کریں گے اور یہاں دیکھیں 40 منٹس ہو گئے اور چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکا ہے اگر آپ کے پاس رائز کوکر نہیں ہے یہ سٹیمر نہیں ہے تو آپ اسے گھر میں کسی بھی پتیلے میں کوئی سٹینڈ رکھ کے اور اس کے اوپر جو ہے پلیٹ میں چکن رکھ کے تو آپ اس کو اچھے سے سٹیم کر سکتے ہیں ریزرڈ بالکل سیم ہوں گے اور ہمارا جو ہے چکن سٹیم روز بن کر تیار ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں موسیقی